اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کو انہر لگانا ہوں گی اس کو ڈوری پائپنگ بھی کہتے ہیں یہ بنا بنایا ہے انہیں ڈوری پائپنگ بھی کہتے ہیں اسے پائپنگ بھی کہتے ہیں ڈوری پٹی بھی کہہ لیں آپ اس کی پائپنگ نکلے گی اور یہ اندر چوک اور گہر پر لگے گی دامن اور چوک پر لگے گی اور یہ کس طرح لگے گی یہ بھی بتاتے ہیں یہ ایک پاؤں سب سے پہلے مشین کا بزار میں کہیں آویلیبل ہے آپ کہیں سے بھی لے لیں گی 20-30 روپے کا یہ پاؤں ملے گا آپ کے پہلے یہ بھالا پاؤں نکال لیں یہ پیچس سے ہم اس کا پیچ کھول لیں گے دو منٹ کا کام ہوگا تقریباً دو منٹ بھی نہیں لگیں گے یہ ہم نے نکال لیا ہے اس کی جگہ ہم یہ فٹ کر دیں گے یہ ہمارا پاؤں لگ گیا ہے اور یہ لے کر ہمیں کمیز جو ہے میری سلی بھی ہے اس کو اس طرح پکڑنا ہے چوپ سے لینا ہے یہ والی چیز ہمارے یہ جتنا ہمیں مطلب چاک رکھنے تو وہ ہے یہ ہمارا یہ والی چیز ہے یہاں سے ہم اس پینر کو رکھیں گے یہ جہاں سے اُلٹا ہے یہ والی چیز ہماری یہ دیکھیں یہ سلی بھی ہے اس کو رکھیں گے یہاں سے اس طرح اور یہ ہم یہاں سے رکھ کر اس طرح سے لائے کریں گے تھوڑا سا اوپر کی طرف لیں گے یہ جہاں سے چوپ یہ ہے اس سے ذرا سا اوپر سے لیں گے ہم اس طرح اور بلکل کنارے پر ہم رکھیں گے ایزی لیے اس سے لگ جائے گا یہ اس طرح رکھیں گے اور یہ باقی آتا چاہیے گا کہ دامن ہمیں بلکل برابر کر لینا ہے چوپ جو ہے ملا کر جو ہم کرتے ہیں یہ والی چیز بلکل برابر رکھیں گے نیچے سے کار دے اگر چھوڑی بڑھئے تو یہ والی چیز ہم بلکل برابر رکھیں گے یہ نیچے سے تاکہ ہمارا دامن ننچا ننچا نہ ہو چھوڑا بڑھا نہ ہو دیکھیں ہمیں یہ کتنا رکھنا ہے یہ یاد رکھیں گا کہ بلکل جتنے ہمیں چاپ موڑنے ہوتے ہیں اس حساب سے ہمیں رکھنا ہے یہاں سے بلکل چیزا اور بلکل کنارے پر جو ہے ہم اس کے یہ سلائے لیں گے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح نکلتی چلے جائے گی یہ پائپنگ اور اندر ہمارا بہت چور چھوڑا نیچے سے بھی موڑ سکتے ہیں آسانی سے جو ہے جو جو بونے ہیں وہ بنانے مشکل نہیں ہے خود بھو خود بن جاتے ہیں وہ کوئی چیز جدو جہد کرنی پڑتی ہے یہاں تک لاکر ہم بلکل نیچے تک لے کر آئیں گے ہم جتنا ہمیں نیچے سے رکھنا ہے کہ دیکھیں اس طرح کر کے لے کر آنا ہے ہمیں یہ پسکیز ہمیں اس طرح رکھنی ہے موڑ لینی ہے اور اس طرح ہمیں یہ بہت چیز بھی اس طرح موڑ لیں گے اس طرح یہ خود بہ خود ہمارا کونہ بن جائے گا اور اسی طرح ہم چاروں طرف سے موڑتے چلے جائیں گے پیورز یہ بات یاد رکھیں گا کہ کسی بھی کپڑے کو نہ ہی اس کپڑے کو کپڑے کو کھینچنا ہے آپ نے نہ ہی انر کو یوں کر کے کھینچنا ہے بلکل برابر رکھنا ہے ہمیں کھینچ کر کوئی چیز نہیں لگانے بلکل برابر اور دھولا چھوڑ دھولا نہیں چھوڑے بلکل برابر رکھیں کھینچنا نہیں ہے بلکل بے کپڑے کو جب ہم دوسری سائٹ پر آ جائیں گے یہاں پر تو یہاں پر کٹنگ کر دیں گے ہم اس طرح اس طرح سٹارٹ کیا تھا اور بلکل کنارے پر جہاں سلائی ہے وہاں تک لے کر آ جائیں گے وہ سلائی اوپر تک لگائیں گے تاکہ یہ مضبوط نہیں ہے مضبوط جہیں یہ دیکھیں ویبرز یہ ہماری سلائی جو ہے یہاں تک میں نے لگا لیا ہے یہ دوسری سلائی پر اب دوسرا اندر ہم لگانا شروع کریں گے اس جگہ سے یہاں پر رکھ کر اس جگہ سے اسی طرح یہاں سے شروع کریں گے یہاں سے شروع کریں گے اور اسی طرح لیتے ہوئے چاروں طرف ہم پیچھے طرف بھی لگا لیں گے چاروں طرف لیں گے کوشش کرتے رہیں اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ یہ کام ہو تو پہلے کام کو یہ پتہ لے کر اس پر ٹرائی کریں دو تین بار تو پھر انشاءاللہ آپ بلکل پرپیکٹ ہو جائیں گے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ ایک دو بار اگر مشکل لگے تو آپ کوشش کریں کہ کسی رف کپڑے پر ہاں اپنا کام کریں سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو تھوڑی چیزیں سکھاتی رہوں اور آپ اللہ کریں سکھتے جائیں بہت اچھے طریقے سے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں بہت اچھے طرح آپ لوگوں کو سکھاتی رہوں اب یہ ایک سائٹ پر بھی ہمارے یہ سائٹ پر لگا پر ہے اور یہ دوسری سائٹ پر ہم اس طرح یہیں تک لاکر سٹوپ کر دیں گے یہ کٹ دیں گے ایکسٹرہ جو ہوگا تھوڑا سا بڑا ہوا ہوگا یہ میں آپ کو بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ویورٹ یہ اس طرح بلکل کنارے پر یہ آگیا ہے یہ ہم اب یہاں سے سٹارٹ کریں گے دوسری سائٹ یا آپ ترپائی کرنا چاہیں ترپائی اس طریقے سے آپ اگر جمع لیں گے تو بہت اچھی طرح اچھا لگے گا جم جائے گا اور یہ اس طرح ہم یہاں سے سلائی کرنا شروع ہوں گے اور پوری چاروں طرف ہم کنارہ بناتے ہوئے دکھاتے ہیں آپ سلائی کرنا چاہیے ماشین کا جو پاؤں تھا وہ ہم نے واپس ایک پاؤں لگا لیا ہے وہ دبل پاؤں لگا لیا ہے مطلب کھینے کا وہ ایک سنگل پاؤں جو تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے اور ہاں سے جس سے سلائی کرتے ہیں ہم نے وہ لگا لیا ہے اب کیونکہ یہ والی سلائی اس طرح پکڑنا ہے ہمیں اور یہ والی چیز نیچے سے اس طرح کھینٹنا ہے اور اس طرح جمع کر یہ یاد کیے گا کہ اس کا بیلنس بلکل برکتار رہے برنہ جو ہلا جائے گا تو کمیز میں فنیشنگ نہیں آئے گی ہم نے چوہ اس طرح موڑ کر انتر کی طرف انتر موڑنے ہیں اس طرح یہ باری چیز اس طرح بنانی ہے ہمیں یہ موڑ کر موڑنے کے بعد ہمیں یہ موڑ لینا ہے موڑنے کے بعد ہمیں یہ والی سلائی یہ جو چوک ہے ہمارے یہاں سے مضبوط کرنا ہے یہ دو تین دفعہ آگے پیچھے کر لینا ہے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے چوک کیوں کیونکہ چوک پھر جاتے ہیں اکثر چوک نہیں پھر جاتے ہیں اس طرح ہم نے یہاں تک لے کر آئیں گے ہم سلائی اور واپس سے ہم اس طرح کریں گے اور پھر چاروں طرف سے ہم سلائی کریں گے اور میں پوری کوشش کروں گی سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز دکھاتی رہوں جو کہ بہت آسان طریقہ کوشش کروں گے کہ میں بہت آسان طریقہ استعمال کروں یہ دیکھیں ویورس یہ ہمارے کونے بھی یہ دیکھیں کس طرح یہاں پر جب ہم یہاں سے سلائی لگائیں گے تو ایک سلائی اس جگہ پر بھی ہم اس طرح لگا دیں گے اور یہاں سے دھاگہ توڑ کر ابھی بن گیا ہے ہمارا اور یہ دیکھیں یہ فنیشنگ سے بھی بن گیا ہے انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھنے آئے اور آپ لوگوں کو بھی یہ کام کرنا ادھان لگے اور آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ for watching thank you very much اللہ حافظ یہ ہے apatن committing بنید لگر کھنم لگر موسیقی